اور ڈاکٹر اور نیئر پیدا کریں تو اس کے حوالے سے اگر میں نہ پولیں تو کہوں ان بولے گا مفتی صاحب آہ مرکوزہ عباسی صاحب نے اور ہینا ربانی کھار کی آپ دیکھیں تو انہوں نے سپیسیفک ریمینڈیشن میں اسی پر بات کرتا ہوں لیکن میں نے تو یہی چاہا کہ حضرت اس کے حوالے سے میں اسلاحوں کا اسلاحہ اس کے علاوہ بات نہیں کریں جی نہیں تو اس پر ہمیں بات موقع آپ نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی امیمے کے ساتھ یہ زیادتی ہے تو یہی کہتے ہیں ریکمینڈیشن پر بات کرتا ہوں لیکن میں تو بس ایک منٹ نہیں ہے کہ کم کم کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ان کو یہ غلط فیمی ہے کہ دینی مدارس کو اسلاحہ کے لیے پانچ عرب جو ہم نے دی ہیں وہ ڈاکٹر اور نیئر پیدا کریں جس طرح انیرنگ انویسٹری میڈیکل کالج وہ ڈاکٹر اور نیئر پیدا نہیں کرتے کوئی میڈیکل کالج پیدا نہیں کرتا کوئی انیرنگ انویسٹری والے ڈاکٹر پیدا نہیں کرتا اس طرح دینی مدارس والے علماء قرآن و سنت کے ماہرین پیدا کرتے ہیں یہ پیدا نہیں کرتے مفتی شاہر ریکمینڈیشن پر آ جائے گی شکریہ شکریہ جناب چرمین صاحب سینڈر والوں نے جو ریکمینڈیشن کی ہے بہت اچھی کی ہے لیکن جس طرح فقیر مسامنی بھی کہا کہ بعض تجاویز جو انہوں نے دی ہے کہاں سے یہ حکومت دیں پہلے سے خسارے کا بجٹ ہے اور اتنا خسارے کا بجٹ ہے کہ جو انہوں نے تخمینیں لگائیں وہ بھی جوٹ پر مبنی معلوم ہوتے ہیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ریکمینڈیشن نمبر ملازمین کے حوالے سے بیالیس نمبر بلکل میں امایت کرتا ہوں کہ دس فیصد کا مسکم تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ یہ ریکمینڈیشن نمبر تری پن سینٹ آف پاکستان قومی اسمبلی سے سفارش کرتی کہ وفاقی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبے کیلئے بجٹ کو دگ نہ کرے میں تو کہتا ہوں بلکل دگ نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہاں تعلیم اور صحت جو ہیں بہت محروم ہیں اور آپ اسپتالوں میں چلے جائے میں خود پیمز میں گیا تھا ہمارے خود کولیگ ہے مولانا محمد انور صاحب ایمینے دو تین دین تک کے لئے اس کا بھی علاج اس میں نہیں ہوا کرتا تھا تو بہت ضروری ہے کہ اس کی بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ عزبت جی کرزجات کے حوالے سے جو بات کیے یہ تو ہمارے پہلے سے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارے جو معایدات ہوتے ہیں سینٹ نے بجاؤ یہ ریکمینڈیشن کی ہے کیا یہ محف کے ساتھ دوسرے دنیا کے ساتھ جو ہمارے معایدات کوئے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس میں تقریر نہیں ہے آپ سپیسیفک رہیں ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ ہم دنیا کو تو یہ بتائے کہ یہ بات تو ٹھیک کی ہے انہوں نے برحال اس کے علاوہ ان اسی حوالے سے جو ہیں ایوارڈ کے خلاف ورزی میں صبح کے حصہ برائیت کردہ اس کی مہمائیت کرتا ہوں کہ گیارہ فیصہ جو کردودی انہوں نے کیا ظلم کیا ہے اور یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے جب تک اس ایوان سے دو تہائی اکثریت سے اس کو پاس نہ کرے کس طرح وہ ایک آئینی مسئلے کو چھڑتے ہیں تو انہوں نے ظلم کیا ہے تمام علاقوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے جو ان سٹھ نمبر ہے تو اس میں وزارت عمیم کے لیے تحصیص میں بیس فیصد اضافہ کیا ہے بلکل کرنا چاہیے بیس فیصد کرنا چاہیے میں تو یہی اس لیے تو میں ضرور صرف بلکہ سینٹ نے بیس فیصد جو اس سے زیادہ کرنا چاہیے ہمارے فاتر کا ایک انیورسٹی ہے ایک سو سٹھ کروڑ ان کے لیے مختص ہے پہلے سے تخمین علاقت ہے اور اس کے لیے صرف پچیس کروڑ مختص کیے ہیں یہ ظلم نہیں ہے تو سینٹ نے بلکل بجاہ یہ تجویز کیا ہے سفارش کی ہے کہ ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے اور اس کے علاوہ یہ اٹھاسٹ نمبر پر جو انہوں نے سفارش کیا ہے کہ چھوٹے درجے پر کام کرنے والے ریسائی کرنے گی بلکل سیسزیکس سے بلکل اس کو مستثناء قرار دیا جائے اس کی میں حمایت کرتا ہوں ایم ایم اے کی طرف سے پانی کے ذخائر کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے یہ بہتر نمبر پر بلکل ہمارے پانی جو ہیں یقیناً خاص کر یہ فلٹ کے زمانے میں ضائع ہو رہے ہیں ان کا فل انتظام کیا جائے اور اس پانی کو ظہیرہ کیا جائے اس پر پہلے کام بھی نہیں ہوا اتنا زیادہ ڈیم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس کی بھی مہمائت کر رہا ہے تریتر نمبر پر چورتر نمبر میں آئی ٹی انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے ہمارے تمام قبائل خاص کر فاتح کشمیر یہ بلچستان والے یہ اس لیے آج کل یہ تعلیمی سے استفادہ نہیں کر سکتی کہ وہ انتظام نہیں ہے تو یہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ پر خصوصی توجہ دیا جائے اور اس کے لیے جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے بلکل اس کی مہمائت کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہیں سینیٹا پاکستان نے یہ پنجتر نمبر میں جو سفارش کی ہائر ایڈوکیشن کے لیے تخصیص سو بلین تک بڑھائے جائے یہ بلکل اس کی مہمائت کرتا ہوں اور اس طرح چیتر نمبر پر ایئرپورٹ کے حوالے جو بات کی ہے تو اس میں ملبر میں ہوابازی کا شوہ بہتر بنانے اور ہوای اڈو کو اپگریٹ کرنے کے لیے فنڈ مختص کریں جی اس پہ کوئی شک نہیں نواز صاحب اس زمانے میں ہمارے بنو کیلئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تجویز کی تھی اب نہیں ہے ڈیئی خان کے ڈومیشٹر جو ہیں ایئرپورٹ کی تجویز تھی اب وہ ختم کیا گیا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے سینیٹ نے بجائے سفارشات کی ہے تو برحال میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ٹڈی ڈل کے حوالے سے حکومت تو ناکام ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت تباہی کی دہانے پر کری ہے شکریہ جی جی تو لوکس کے حوالے سے انہوں نے جو سفارش کی ہے بالکل ضروری ہے یہ کرونا تو یہ چیہ سے میں انہوں نے جو بات کی ہے ٹڈی ڈل کے حملہ کی وجہ سے غیر مخفوظ غیظہ اور کوئٹ لونٹی ٹڈی ڈی 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 ٹڈی ڈی 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 جی موسیقا 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 میں ختم کرتا ہوں یہ چیاسی نمبر پر جو انہوں نے کی ہے ٹرڈیڈل کے حملے کی وجہ سے غیر مخفوظ غزہ اور کوویڈنٹین کے صورتحال کے پسی نظر کے سانو کوفرڈیلائی سبسیڈی یہ بات جو انہوں نے کی ہے میں جی ذرا اس حوالے سے آپ کا توجہ چاہتا ہوں کہ یہ صفاح تو بالکل اچھی ہے اس میں شک نہیں لیکن یہ کرونا کی وجہ سے پاکستانی عوام کو تو نقصان ہوا حکومت کو بہت فائدہ ہوا میں نے خود جو سٹڈی کیا ہے ستارہ عرب چالیس کروڑ اسی کرونا کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے بارہ عرب ڈالر جو ہیں اس کے کرزوں میں تاخیر ہوئی ہے ایک عرب چالیس کروڑ ریلیف ملا ہے اور تیل کے مد میں چار عرب ہمیں درامدات میں فائدہ ہوا ہے تو پاکستانی معیشت کو حکومت کے حوالے سے فائدہ ہوا ہے لیکن بارہال عوام کو نقصان ہوا ہے اس لیے عوام کو اس حوالے سے جو ہیں سبسیڈی ضرور گیا جائے اس کی امایت کرتا ہوں اور ڈیگر جو ہیں جتنے بھی صفارشات ہیں موسیقا